اپنی آنکھوں میں حیاء پیدا کرو اللہ ان آنکھوں سے تمہیں نبی کی زیادت کروائیں گے اللہ تمہیں اپنا دیبار کروائیں گے اپنے کانوں کو نوسی کی میوزک سننے سے پاک کرو اللہ ان کانوں سے نبی کی آواز میں قرآن سنائے گا اللہ فرمائیں گے یا حلال جنہ اے جنتیوں اللہ روائیں گے اللہ روائیں گے اللہ روزی تم ماضی ہوگے اللہ بینہ ہو تو کم ہو تُو نے وہ دیا جو کسی دن اللہ روائیں گے جو دیا اس سے بہتر دوں کہ اللہ چہرے چمک گئے جہنم سے بچ گئے جہنم سے پہنچ گئے اب کے باقی رہا اللہ روائیں گے احلو علیکم رزوانی فلاسخطو علیکم بعدہ ہو ابدا میں ہمیشہ ہمیشہ کی تم سے راضی ہو گیا آج کے بعد کبھی تم سے ناراض کروں کیسے مزے کی زندگی آنے والی ہے آج وقت ہے جب تک موت کا فریشتہ نظر نہیں آرہا ہے توبہ کدروہ دا کھولا ہے ایک حضور تھے کاؤں کی کنارے بیٹھے نو رو رہے تھے اسے نے کہا حضرت کو رو رہے مردین دو والوں کی منت کر رہا ہوں پرشامت کر رہا ہوں بیچے پھر رہا ہوں توبہ کر لو توبہ کر لو میں توبہ کرنے کی لئے دیار نہیں بیٹھا رو رہا ہوں کیا کروں کیا سے سمجھاؤں ماتھی نہیں ماتھی نہیں توبہ کرنے کی لئے چیانس لئے رو رہا ہوں کچھ جنوں کے بات دے گا تو کبروستان کے کنارے بیٹھے رو رہے کسی لئے پہ حضرت آج کیوں رو رہے مردین دو والوں کی تک یہ سب توبہ کرنے کی لئے تیار ہے لیکن اب اللہ کوبول کرنے کی لئے تیار آج وقت ہے پروہ دلاؤں نکروں نکالوں راؤں گاؤں بسٹی بسٹی جاؤں ماری توبہ کریں بسٹی 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 ب وہ تاجبی کو تلاش کرتی ہے اسی طرح اس کا ریسٹ بھی اسے تلاش کرتی ہے اور حدیث میں آتا ہے آر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تھوڑے ریسٹ پر اللہ سے راضی ہو جائے گا اللہ بھی تھوڑے عمل پر اس سے راضی ہو جائے گا ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے آئے دکاندار کی قوت خرچوری دکان پہ زمیدار کی قوت خرچوری زمیدارہ پہ افسر صاحب کی ساری سرد لگری اپنی افسری پہ ٹھیک ہے یہ نمیچ ہو نہیں بھائی اس سے پہلا کام اس سے بڑا کام اس سے اہم کام کہ سب سے توبہ کرواؤ اللہ کو راضی کرنے والا بناو اگر آپ نے کسی کو دس لاکھ دے دیے اللہ اس سے ناراض ہے اس کے مسئلے حل نہیں ہوں گے آپ نے سڑکے بنوا دی اور جناب ساری بیعث اور بجری اور ساری سوٹے دے دی اگر آمان اچھے نہیں ہیں خوشیہ نہیں ملیں گی گلاس تو بہت تیمتی ہے پانی دیج میں گھندا ہے گلاس تو سادہ سا ہے پانی بہت ساف سترا ہے آدمی کون سا گلاس لے گا سانو میں کجھے پانی چاہیے مجھے گلاس نہیں جب ایمان بنے گا جب آمان اچھے ہوں گے پھر خوشیہ آئیں گی پھر سندھ کی خمسورت بنے گی کپروں سے نہیں بنے گی عوضوں سے نہیں بنے گی مسلمان عوضوں سے نہیں چمکتا مسلمان اسلام سے چمکتا ہے مسلمان کو جو حصت ملتی ہے فکروں سے نہیں کوٹیوں سے نہیں گاڑیوں سے نہیں حضر عمر رضیانو جب شام میں داخل ہوئے اب عمیدہ بن چروہ رضیانو نے حضر درد کے پڑے بدلنے سوالی بدلنے سارا شام آپ کے استقبال میں ہے میں ایک ہاتھ مارا تمہیں کوئی اور ہے اب ایسی بات کرتا تمہیں سزار دیتا کہ تم نے کیا بات کی ہے اور ایسا طاقت من جملہ استعمال فرمایا اور قیامت تک کے لئے خاص طرح پر خاص طرح پر اکمرانوں کو مالداروں کو ایک پیغام دیا اعزن اللہ بالاسلام اللہ نے ہمیں تو عزت دیا ہے کوئی کپڑوں سے نہیں دی اوڑوں سے نہیں دی سوالیوں سے نہیں دی اللہ نے ہمیں عزت دیا ہے اسلام کی وجہ سے ہم اسلام کو چھوڑیں گے اللہ ہمیں ویسی سریل کرے گا جیسے پہلے سریل تھے آج مسلمان نے اسلام کو چھوڑا محسیر خاصر عمت اللہ ہے قرآن ساتھی شارے جانتے ہیں ہم اسے بیٹے میں دیکھا ایک آدمی آیا ہے کہنے گا حضرت فولہ مول کے مسلمانوں پر بڑا سلم ہو رہا ہے سمجھنے کی بات ہے بھائی غور سے ورنہ مشکال پرد ہو لے گا سمجھنے میں آئے کیا کہ حضرت فولہ مول اس کے مسلمانوں پر بڑا سلم ہو رہا ہے انہیں تم آگے ہوگے بیٹھے نہیں ایسی بات نہیں ہے بڑے چوش سے تمہیں لگے پہلے مسلمانوں نے اسلام پر ظلم کیا ہے جن اللہ نے دیروں کو مسلمان سر کے پٹو ہے مسلمان نے اسلام کو اپنی سنگی سے نکال دیا مسلمان نے اسلام کو اپنی شادیوں سے نکال دیا مسلمان نے اسلام کو اپنی دارو بار سے نکال دیا مسلمان نے اسلام کو اپنی گھروں سے نکال دیا اس لئے مسلمان پٹو ہے ہم مسلمان ہیں ہماری اس دن اسلام سے ہے مسلمان کا چمکنا اسلام چنکے گا مسلمان چنکے گا اسلام بھی چمکتا کہ مسلمان میں چمک سکتا تبلیغ ہے اسلام کو زندہ کرو اسلام کو زندہ کرو سارا عادت ہماری محنت کا میدان ہے پورا دیر کو اتنیز محنت زندہ ہو یہ ہماری محنت ہے یہ ندی کا غم ہے سارے انسانوں کو ہدایت ملے کپڑا ملے جھوٹا ملے کھانا ملے نہیں انسانوں کو ہدایت ملے یہ ندی کا غم ہے حد عائشہ زندہ میں نے دیکھا کہ آپ سنو بہت خوش ہیں عرض کی اللہ کے رسول کر لیے دعا فرمائیں آپ نے دعا کیا اللہ عائشہ کے قرآن کو معاف فرمائیں اگلے پچھلے ظاہری پہنچیدہ عائشہ کی مفرد فرمائیں حد عائشہ بہت خوش ہوئیں آپ نے فرمائیں آیا سروں کی دعا ہی عائشہ میری جیوہ بڑی پسند آئی عرض جیدیاں آپ نے میری یہ مفرد کی دعا مانگی میں اس نے خوش ہو رہا ہوں آپ نے فرمائے کہ عائشہ اللہ کی قسم میں یہ دعا پر امت کے لیے ہر نماز میں ملتا ہوں یہ ندی کا غم تھا انسانوں کو ہدایت ملے اس غم کو پہنچیں